ناظرین محمد بن قاسم کی موت کیسے واقع ہوئی؟ محمد بن قاسم کی موت کی وجوہات کیا تھی؟ کیا محمد بن قاسم کو قتل کیا گیا تھا؟ اور اس کے در پردہ پہلو یہ سازش کیا تھی؟ آج کا تاریخ نامہ جس میں محمد بن قاسم کی موت کی مکمل تفصیل بیان کی جائے گی اور پھر کچھ سندھ کے بارے میں راجہ دہر کے بارے میں کچھ نئے حقائق آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے میں ہوں ابدروف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ ناظرین محمد بن قاسم نے سترہ سال کے عمر میں سندھ فتح کیا اور اس وقت کا جو سندھ تھا وہ اتنی بڑا تھا یعنی وہ دیبل مکران سے شروع ہو کر یہ آج کا سارا سندھ ہو گیا پھر ملتان سعوت پنجاب تک یعنی کوہ سلمان کے پہاڑوں تک اور دوسری طرف وہ راج پوتانہ تک چلا جاتا تھا اور پھر یہاں پر دو بھائی حکومت کرتے تھے ایک بھائی ویسٹ میں راجہ دہر اور سعوت میں یعنی راجہ دہرسیا یہ دو بھائی تھے جو حکومت کرتے تھے اور ان کے آپس میں بھی اختلافات تھے تو ناظرین اس دور کا جو سندھ تھا وہ اس دور میں ڈاکوں کی خاص طور پہ بحری کذاکوں کی یہاں پہ راج تھا اور پھر بڑی راستے یعنی پیدل چلنے والوں کے راستوں پر بھی لوٹ مار کی جاتی تھی اور یہ لوٹ مار کے حوالے سے اس وقت کے پوری دنیا میں مشہور تھا کیونکہ راجہ دہر جو تھا وہ خود بھی ان کاروائیوں کے یعنی کے جو حقائق سے مختلف کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فوج میں بھی ڈاکو موجود تھے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ سری لنکا سے سارے ناظرین جانتے ہیں کہ کافلہ آیا کافلے کو لوٹا گیا سری لنکا کے حاکم کی طرف سے کچھ تحیف تھے اور اس جہاز میں حجاج کرام بھی تھے جن کو لوٹا گیا مکران یا دیبل کے ساتھ اور وہاں پر یہ ہے کہ یعنی کہ جب یہ واقعہ حجاج بن یوسف یعنی اموی سلطنت کے اس وقت کے گورنر تک پہنچا تو اس وقت کیونکہ وہ اپنی مہمات میں اتنا بزی تھا کہ اس نے ایک خط لکھا اس نے ایک خط لکھا راجہ دہر کو کہ حجاج کو بھی چھوڑ دیا جائے لوٹ مار کا سالہ سمان بھی واپس کیا جائے لیکن اس خط کا جواب اس نے انتہائی یعنی کہ جس طرح ہوتے ہیں اس نے بڑے غصے سے دیا اور بلکہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قاسد بھی مار دئے گئے تو ناظرین اس پر اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا جس کی اس وقت عمر سترہ سال تھی اور ناظرین مکران دیبل سے یہ مہم شروع ہوئی اور پھر یہ ہے کہ ملتان تک محمد بن قاسم جیسے سب کو پتا ہے اور انہوں نے یعنی کہ ساری فتوحات کی اس وقت اس کی عمر سترہ سال تھی تو ناظرین جب انہوں نے پورا سندھ فتح کر لیا تو اس وقت ناظرین حکومت تھی یعنی کہ عرب میں ولید بن عبد المالک جو اس وقت خلیفہ تھا اس کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد محمد بن سلمان محمد سلمان بن عبد المالک محمد سلمان بن عبد المالک جب خلیفہ بنے تو وہ حجاج بن یوسف کے خلاف تھے انہوں نے اس کے سارے لوگوں کو اس کے رشتہ داروں کو اس کے جنرلوں کو انہوں نے یعنی کہ ان کو یا تو گرفتاریاں شروع کر دیں یا پھر ان کو موضول کرنا شروع کر دیا اور اسی بنا پر انہوں نے فوری طور پر لکھا محمد بن قاسم کو کہ آپ اپنی مہم کو جو فتوحات ہیں وہ ساری لے کر واپس آ جائے ہیں وہ ملتان سے تھوڑا سا آگے چلے تھے وہ واپس ہو گئے ہیں تو ناظرین جبکہ ادھر جبکہ سندھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سندھ میں راجہ دہر کی حکومت تھی ریند سندھ کے ایک حصے پہ اس وقت حکومت تھی اور لیکن کیونکہ سندھ کی ان کے جو والد تھے ان کی ایک بیٹی تھی راجہ دہر کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا لادی تو ساری جو یوں سمجھے کہ جہداد تھی اس وقت کی بہت دیارہ اختیارات لادی کے پاس تھے اور اس کو اس وقت یہ ہے کہ راجہ دہر نے اختیارات پر قابض ہونے کے لیے اور خزانے پر قابض ہونے کے لیے اپنی سگی بہن سے شادی کا فیصلہ کیا جس پر یہ ہے کہ راجہ دہر سیاہ جو اس کے بھائی تھے اس نے برا منایا اور وہ اپنی ایک بڑی فوج لے کر اس پر راجہ دہر کے خلاف سامنے آ گئے اور لڑائی ہونے والی تھی کہ راجہ دہر سیاہ چیچک سے چیچک کی بیماری سے مر گیا جس کے بعد لڑائی نہ ہوئی اور راجہ دہر پورے سندھ کا اکیلا حکمران بن گیا اور اس کے راجہ دہر سیاہ کی فوج بھی اس کے ساتھ مل گئی اور یہ بہت ہی مضبوط حکمران بن گیا تو ناظرین اس نے کہا جاتا ہے کہ مختلف اس پر کہ اس نے شادی بھی اپنے بہن سے کی تھی اور ایک بات اور ہے ناظرین کہ جب محمد سلمان بن عبد المالک نے محمد بن قاسم کو دوبارہ یعنی کہ بھولایا تو وہ ساری فتوہ وہ اپنا سارا مال اسباب ساری چیزیں لے کر جب وہاں پر بغداد پہنچے تو اس وقت ایک بہت بڑی سازش ہوئی سازش یہ ہوئی جس میں کہ راجہ دہر کی جو دو بہنیں تھی اس میں اس کی بیٹیاں تھی انہوں نے الزام لگا دیا محمد بن قاسم پر کہ انہوں نے آپ سے پہلے انہوں نے ہمارا عزت لوٹ لی ہے لہذا ہم آپ کے قابل نہیں ہے اس پر وہ انہیں مغالطہ ہوا اور وہ ان کی اس بات میں آگئے اور انہوں نے حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی خال میں بند کر کے یعنی بیل کی خال میں اس کو قید کر کے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اوپر سلائی کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر اس کو میرے پاس پیش کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جب گھوڑوں کے بیل کی خال میں بند کر کے اس کو گھوڑوں کے پیچھے یعنی کے باندھ کے جب اس کو گسیٹا گیا تو راستے میں ہی اتنا بے دردی سے اس کو گسیٹا گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بارے میں چچ نامہ سندھ میں یہ درج ہے جبکہ ناظرین دوسرے اس میں یعنی کے فتوحہ البیان میں کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم وہاں پر پہنچ گئے تو اس نے انہیں قید کر دیا یعنی محمد سلیبان بن عبد المالک نے اسے قید کر دیا اور وہاں پر اس پر لوٹ مار کے الزام بھی لگایا گیا زیادتی کے الزامات بھی لگایا گیا اور اس قید میں یہ تشدد سے یعنی کہ ان کی موت واقع ہوئی برحال زیادہ تر کیاس یہی ہے کہ اسے بیل کی خال میں بند کر کے اس کو گسیٹا گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تو ناظرین یہ عالم اسلام کا عظیم ترین جرنیل جس نے صرف سترہ سال کے عمر میں ناظرین اس عالم اسلام کے عظیم ترین مجہد کی عمر اس وقت صرف سترہ سال تھی جبکہ سندھ فتح کرنے کے بعد جب اسے واپس بلایا گیا اور جب ان کی موت واقع ہوئی تو اس وقت ان کے عمر صرف بیس سال تھی اور یہ بیس سال کے عمر میں ہی یہ یعنی کہ ظلم بے دردی سے ان کو حلاق کر دیا گیا تو ناظرین محمد بن قاسم کی وجوہات موت کی وجوہات پر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ہوں عبدالو فروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ